موسیقی وہ رانوما ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کے لئے آئے ہیں ہم ان کے ویوز جو ہے وہ سنتے ہیں کہ وہ اس خاندان اس گھرانے کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ پای سب میں سب سے پہلے تو مجھے نہایت دکھ ہے اور تکلیف ہے جیسے کہ تمام قوم کو ہے اور مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اس تکلیف کو ہم اپنے اوپر برداشت کرتے بھی ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں مضمت کی جائے اور یہ alarming situation بھی ہے آج پوری قوم کے لئے بحثیت قوم ہمارا کوئی بھی سیاسی دھڑا ہو سکتا ہے سیاسی affiliation ہو سکتی ہے denomination ہو سکتی ہے لیکن قوم issues پہ ہم سب کو کٹھا ہونے کی ضرورت ہے مل کر ان حالات کو سامنا بھی کرنا ہے اور fight بھی کرنی ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہر وقت میں سمجھتا ہوں حالتے جنگ میں ہیں اور ہمیں مل کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا بحثیت قوم یہ جو cases ہوتے ہیں اس طرح کی incidents جب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو جھگانے کے جھنجھوڑنے کے اور بیدار کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں آج پوری قوم ایک پیچ پہ ہے لیکن وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس پہ بالکل سہر حاصل ایک لاحمل بنانا چاہیے بہت سے incidents پہلے بھی ہو چکے ہیں تو ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ بار بار روز ہم ہمارے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ یہی زیادتی ہوتی رہیں تو میں اس جگہ پر آیا ہوں گو کہ میری جو ٹیم ہے یہاں پر سندھ میں کراچی میں کرامہ چوہان صاحب کاملان جیٹ صاحب آسف نائی صاحب اور ٹیم نے پروٹیسٹ کیا یہاں پر پریس کلپ کے باہر بھی انہوں نے پانچ دن چار دن پہلے بھی یہ پروٹیسٹ لانچ کیا آج میں خود یہاں پر موجود ہوں اس خاندان میں آیا ہوں تو اس اظہار یک جہتی کے لیے بھی آیا ہوں اور لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فائٹ ابھی کوٹ میں لڑی جا رہی ہے اگلی جو ہیرنگ ہے وہ یارہ تاریخ کو ہے تو ہمیں کوٹ کے اندر بھی بڑے اپنے جو ہمارے اچھے وکیل ہیں ان کو ہم انگیج کرنا چاہیے کوکہ انہوں نے وکیل کیا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کیس کو سٹرین تھن کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاوز کو کہ ایک مائنر بچی جو ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی تیرہ سالہ بچی ہے جس کا برس سیٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہے نادرہ کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کی یہ دیکھیں نا بڑی بہن سونیاں ہمارے پاس کھڑی ہیں یہ یہاں پر ہیں یہ بڑی ہیں سب سے بڑی ہیں پھر یہ چھوٹی بہن ان سے مہویز جو ہیں یہ کھڑی ہیں ایک بھائی ہے پھر چوتھے نمبر پر جو ہے وہ آرزو کا نام آتا ہے تو آرزو چوتھے نمبر پر ہے تو اس جس کو ہم انشور کریں گے کہ آہ کانونی جنگ جو ہے کانونی ماہرین کے ساتھ مل کے لڑی جائے ہمارے کرسٹین لائرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے کراچی میں ایکزیسٹ کرتی ہے کراچی بار کی مہمبر ہے کوٹس میں پیرنس ہیں ان کی تو اس کیس میں سبوں کو حصہ لینا چاہیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کیس کا پتہ چلے کہ قوم بیدار ہے قوم اکٹھی ہے اور جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ آپ کی چینل کی فیسادت سے بھی اور یہ سوشل میڈیا بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے تاکہ لوگوں تک یہ چیز جائے کہ صرف مائنر بچی کو اس لیے کنورٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے شادی کی جائے کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ ساٹھ سالہ بی بی کو کنورٹ کریں اور ہم کے بہن بنانے کے لیے ہم نے اس کو کنورٹ کیا کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ ہم ستر سالہ عورت کو جو بزرگہ اس کو کنورٹ کریں اور کہ ہم ماں بنانے کے لیے ہم نے کنورٹ کیا صرف ہم بی بی بنانے کے لیے جو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ الارمی سے سوالیہ نشان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں چکا ہے کہ مائنر ایج کی شادی نہیں ہو سکتی یہ کانون صرف سند اسیمبلی نے پاس کیا ہے جو سند میں اگزیسٹ کرتا ہے اور یہ دوسرے صبح میں نہیں ہے لہذا سند میں تھارا سال ایج جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا اگر نہیں کیا گیا تو یہ بھی ایک ان لافل ایکٹ ہے جس کو ہم نے کنڈیمڈیو کرنا ہے جس کی سزا بھی متعین ہو چکی ہے لہذا یہ تمام چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو انشور بھی کریں گے ہم وکلا سے بھی کل صبح بات کریں گے آج میں شاہبین کے ساتھ ہی ہوں اور ہم اس کو انشور کریں گے کہ یہ پروٹسٹ ہم ہر زلے میں ہر جگہ پہ بحثیت قوم لانچ کریں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خادمین بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں اس جگہ پر ضرور کہا چاہتا ہوں ان خادمین کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے کالز کی اور کہا ہم اس کالز میں آپ کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ اس سارے یقجیتی کیجئے گا ہمارے طرف سے اور اگر آپ پریس کانفرس کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ہم مل کر کریں گے یہ بڑا سہا سٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مل کر ہم سب مل کر میں شکزار ہوں مجھے فون آیا ابھی تھوڑ در پہلے بیشب ازاد مارشل صاحب کا انہوں نے کہا جی پریس کانفرس میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا پریس ٹی وی کے پاسٹر شہزاد صاحب کا فون آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس سب دوسرے دوستوں کے فون آیا ہیں انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ شو کی ہے اور جب ہم جو بھی لائے مل کل کے بعد بناتے ہیں تو اس میں وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے یہی ایک زندہ قوم ہونے کی نشانی ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام سیاسی کابرین کو بھی کہنا چاہوں ہوں چاہے ہماری کوئی بھی پارٹی ہے سیاسی اختلاف ہے کوئی ڈنومینیشن ہے کچھ بھی ہے لیکن اس پیج پہ اس مقصد کے لیے ہمیں سب کو کٹھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے یہ قومی یقجیتی کی بات ہے ہم سب کو مل کر لینا پڑے گا کیونکہ یہ بیٹی ہماری بیٹی ہے اور کوئی بھی یہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہم نے مل کر اس کا دفاع کرنا ہے اور مل کر باسیت قوم ہم نے ہر فورم پر جنگ لڑنی ہے اور قانونی جنگ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اچھے لائیرز ہیں اور کراچی میں ہمارے بہت سے کرتے ہیں میں ان سے بھی ملتویس ہوں جو وہ دیکھیں جہاں تک وہ میری آواز جاتی ہے میں ان سے خود بھی رابطے کروں گا کہ وہ یعنی تاریخ کو مل کر ہم اس قوز کو جو ہے وہ کامیاب کریں ہم ان کے بھی ویوز جو ہے وہ لینے والے ہوں گے کہ وہ اس خاندان اور اس ملک اس قوم کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں فرسٹ اوفال میں شکر گزار ہوں کامران مائیکل صاحب کی کہ وہ کراچی تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت نکالا اس فیملی کے لیے اور آج وقت نکالا ہے تو ہماری دعا ہے کہ آپ ہر فورم پر ان کے ساتھ ہوں جب بھی کوئی ڈیٹ ہو کوٹ کی آپ ساتھ آئیں اور آپ کی جو یہاں پر ٹیم کام کر رہی ہے وہ بھی ساتھ دے امپورٹن یہ ہے کہ اگر کوئی بچی کنورٹ ہوتی ہے تو اس کو چھپایا کیوں جاتا ہے اس کو میڈیا کے سامنے لائیں اگر اس نے دین قبول کیا تو کوئی بات نہیں لیکن پھر اس کو آلمہ بنائیں اگر وہ دین سے متاثر ہے تو اس کو آلمہ بننا چاہیے وہ چھپ کیوں گئی اور وہ شادی کیسے ہو گئی شادی تو نہیں ہونے چاہیے پھر اس کی نابالک بچے کی شادی کیسے علاو ہو گئی ہے تو میری گزارش ہے چیف آف آرمی سٹاف سے چیف جسٹس پاکستان سے پرائم نیسٹر صدر صاحب سے کہ وہ کیوں نہیں نوٹس لے رہے عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی میں آؤں گا تو من نوٹی کے ساتھ ہوں گا تو ابھی تو سب چھپ لگ گئی ہے پاکستانی میڈیا بھی اس خبر کوئی اتنا ہائلائٹ نہیں کر رہا سوائے سوشل میڈیا کے اور دوسری بات ہے اس بچی کو منظر آم پہ آنا چاہیے تاکہ اس کے گھر والے مطمئن تو ہوں کہ بچی کس حال میں ہے اس کا کس طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے اور کسی بھی دین کو قبول کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی سمجھدار بچی قبول کرتی ہے تو پھر اس کی شادی ہی کیوں ہو جاتی ہے شادی کے لیے کوئی بھی دین قبول کیا جاتا ہے یورپ میں کافی گریسٹن یورپین لیڈیز مسلم ہوئی ہیں تو وہ تو دین سے متاثر ہو کر ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ آل نمہ بھی بنی ہے اور وہ لیکچرز بھی دیتی ہیں اور یہ نبالک بچی اگر مسلم ہوئی ہے تو یہ سرعام نظر کیوں نہیں آ رہی اس کو اپنی ماں سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا کوٹ کے اندر کوٹ کے اندر کی ساری ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح پنجاب میں پولیس ایکٹیو ہیں یہاں کیوں نہیں ایکٹیو اب شہلہ رضا صاحب فرما رہی تھی کہ ایس ایس پی صاحب نے یا ایس پی نے تو پھر تو خدا ہی حافظہ یہاں پہ اور میں نہیں سمجھتی کہ سندھ حکومت اتنی غافل ہے اتنی سوئی ہوئی ہے کہ منارٹی کے ووٹس تو چاہیے ہوتے ہیں سب کو لیکن ایکشن نتھنگ ووٹس کے بغیر تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنتی منارٹی جس دن بائی کٹ کر دے گی کہ ہم ووٹ ہی نہیں دے رہے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ کس طرح ان کو شامل کریں گے تو میری تمام انجیوز سے گزارش ہے وہ نوٹس لیں پرائم نسٹر سے اور کامران صاحب آپ سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ خدا نے آپ کی گورنمنٹ آج بے شک نہیں ہے لیکن دو دفعہ آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں دو تین دفعہ تو آپ اس چیز کو نوٹس کریں کراچی میں بھی آپ کام کر چکے ہیں وفاقی منسٹر کی لیول پہ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے سارے چرچز نے دو دن پہلے یہ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے پروٹسٹ کیا آپ ہمارے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہوں اور اس فیملی کو تنہا نہیں چھوڑنا آپ نے تو اس وقت ہم آرزو راجہ کے گھر پر ہیں اور ہمارے ساتھ اٹلی سے شہزاد بھٹی صاحب تشریف لا چکے ہیں اٹلی سے یہ بھی اپنے ویوز آپ تک پہنچانے والے ہوں گے ان کا کیا اظہار خیال ہے میرا نام شہزاد بھٹی ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون منورٹی ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں اور آج جناب چینیٹر کامرہ مائیکل صاحب کی قیادت میں یا ہم آرزو راجہ کے گھر موجود ہیں اور میں سٹارٹ لوں گا کہ مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی عزیزو آج یہ لمحہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تمام ڈنومینیشنز تمام ہمارے چرچز تمام ادارے وہ باہر نکلے اور یہ سوچ کے نکلے ہیں کہ اگر آج اگر ہم ایک آرزو راجہ کو کی عزت کو نہ بچا سکے تو ہزاروں آرزو راجہ پیدا ہوں گی اور ہزاروں کے ساتھ اسی طرح ہوگا ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے اپنے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی ہم کسی ادارے کو چیلنج نہیں کرتے ہم کسی ادارے سے کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مکمل طور پہ جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ اس ٹرائل میں پیرنٹس کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ جس طرح سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ ساٹھ سال کی عورت کو کنورٹ کر کے بہن کیوں نہیں بنایا جاتا اور ستر سال کی بھوڑی خاتون کو کنورٹ کر کے ماں کیوں نہیں بنایا جاتا جس کی عمر تجربہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے گزارا اور بہت کوئی سیکھا اور ہمیں سکھایا جو ہمارے بہت جداد ہیں ایک چھوٹی لڑکی جو تیرہ سال کے لڑکی ہے جس سے اپنے سکول کے بکس کا اچھی طرح نہیں پتہ چلا وہ کس طرح مذہب کو سمجھ گی وہ کس طرح اتنی بڑی عالمہ بن گئی کہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ مذہب اکتیار کروں گی بات مذہب کی نہیں ہے بات چند شرپ پسند ناصر کی ہے جو ہمارے درمیان ڈویین ڈالنا چاہتے ہیں مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج میری یہ ریکویسٹ ہے تمام مسلمان بھائیوں سے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم یہاں کے باسی ہیں یہ ریاست ہماری ہے اور ریاست کو انصاف نہیں ملتا تو میں جس طرح میں نے اپنا انٹرڈیکشن کر رہا ہے کہ میں اٹھلی سے آیا ہوں تو میں یہ بات رستے میں بتا رہا تھا کسی کو گھر جیسی بات میرے گھر میں نہیں ہے گھر جیسی بات میرے گھر میں نہیں ہے میں کس کس کو بتاؤں میں گھر کیوں نہیں جاتا یہ ہمارا گھر ہے یہاں ہمیں مکمل بلوچستان میں جلسا اور ان کی اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود انہوں نے ٹائم نکالا اور صرف جو ہماری قوم کی بیٹی ہے ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے آرزو راجہ کے لیے اور آج وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں آنے سے پہلے انہوں نے سندھ گورمنٹ کی اس کے بعد ہم لوگ آپ کے گھر آئے ہیں اور میں یہ آپ کو اعتماد دلواتا ہوں کہ خداون کے فضل سے جس طرح سینیٹر صاحب نڈر بے باق اور اپنے لوگوں کا درد رکھنے والے لیڈر ہیں خداون کے فضل سے ہمیں یہ انصاف ملے گا یسو نے مہربانی کی کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نومینیشنز کا کسی پارٹی کا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے لیکن آج ہمارا نظریہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہم نے اپنی قوم کی بیٹی اور بہنوں کی عزتوں کو پامال نہیں ہونے دینا ان کے محافظ ہم ہیں اور ہم خداون کے فضل سے پوری دلیری سے سینیٹر کامرہ مائیکل صاحب کی قیادت میں کھڑے ہیں میں اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا اور یہ میرا پیغام ہے کہ پلیز یہ میری منت ہے اپنی قوم سے ہر ایک فرد سے ہر ایک جو ہمارے مذہبی رہنمہ ہے جو ہمارے سماجی رہنمہ ہے جو ہمارے سیاسی رہنمہ ہے کہ پلیز ہم کتنی دیر ہم مجمع بنتے رہیں آج ہی ایک قوم بن جائیں اور اپنی بیٹیوں کی محافظ بنے تینک یو موسیقی جیسا کہ کامران مائیکل صاحب نون لی کے سینیٹر ہیں اور وفاقی وزیر برائی پورٹ اور شپک بھی رہے ہیں ایسے پہلے پنجاب میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں خدا نے برکتوں سے نواز آیا ان کو تو اسی طرح میں بھی پاکستان مسیح اتحاد سے بلونگ کرتی ہوں پریزیڈنٹ ہوں ڈکٹر عظیم کنول چوہان ہیں جو بگڑے وے ماں کے بچے ہیں وہ چھوٹی بچیوں کو حراسمنٹ کر کے اسلام کے نام پہ شادیاں کر لیتے ہیں جس سے پاکستان کا ایمیج بھی ڈاؤن ہوتا ہے بار دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی رسپیکٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ایسے اناثر کو کچلنے کے لیے حکومت وقت کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے بس میرا یہی میسیج ہے میں یہ یہاں پہ ضرور کنا چاہوں گا کہ میری بہن نے بہت اچھی بات کی ہیں پاکستان مسیح اتحاد ہماری اپنی پارٹی ہے ہماری ٹیم کا حصہ ہے ہم مل کر مل کر انصاف کے لئے جدو جہد کریں اور عدالت کا دروازہ بھی نوک کریں اور ان تمام جو گورنمنٹ اوفیشل ہیں ان کو بھی جنجھوڑیں کہ اپنا جو اگر اپنے بلز پاس کی ہیں سیمیلی وں ہے ہم آپس میں مل کر نہیں بیٹھتے شاید یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم ایک قوم نہیں بن سکے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے لیکن اس نے ہمیں اکٹھا ہونے موقع بھی دیا ہے تو یہ نومیمبر میں ہی میں خود ایک بیٹھک بلاؤں جس میں تمام سیاسی جو ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو فاق میں بیٹھتے ہیں ان سب کی میٹنگ کال کی جائے گی ان کو کہا جگہ کہ ایک پیج پر بیٹھیں اپنی پنی پارٹیز میں جائیں انہیں موٹیویٹ کریں کنونس کریں انہیں کہ ہمارے ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم نے یہ بل دوبارہ لے کرنا ہے ہم بل کو بھی مووو کریں گے موور بنوں گا میں اس بل کا اور ہم کوش کریں دوبارہ یہ بل نہ ہو بلکہ اس بل کو قانونی حصیت ملے یہ بل پاس ہو سیملی سے پارلیمنٹ سے سینیٹرز سے پاس ہو کے اسے پورے ملک میں نافضل عمل کیا جائے تاکہ ایمپلیمنٹ ہو سکے بل ہی نہیں پاس ہو پات دیکھیں کتی عجیب سیچیشن ہے کہ کوئی سات دینے کو تیار نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب کو ایک ہونے کی بلسی ہے سوچ ہے اس سے مطارف کر رہے ہیں تاکہ اس بل میں وہ چیز یں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمارا فرض ہے ہم اسے غافل نہیں ہیں آج اس جگہ پر موجود ہوں اس گھر میں موجود ہوں ہوں ہم سب مل کر اس کیس کو مصبت انداز میں دیکھیں اور جنگ ہمیں پریشان نہ کیا جائے کہ کوئی فیملیز موف ہونا شروع ہو جائے یہاں سے تو پاکستان کے ساتھ ہماری ساری خدمات ہماری سنسیارٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک قوم بن کر رہے تو ہم ایک نیشن کیوں نہیں سمجھا جاتا ہم اگر برابر حقوق چاہیے اس طرح ہم سار ڈپلومیٹک سب سلسل چل رہا اس کو روک تھام ہونی چاہیے سندھ ایک ایسی حکومت ہے جہاں پر یہ بل آلڈی پاس ہو چکا ہے 12 سال کی شادی ہو سکتی اور یہ قانون صرف سندھ میں جہاں پر آرزو کی شادی کی گئی کانونی جواز نہیں ہے یہ چیز صرف عدالت کو باور کرنے کی زورت ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں بلکہ اس زمرے میں جنہوں نے شادی پڑی ہے وہ بھی جنہوں شادی کی ہے وہ بھی زمرے میں آئیں گے جو گواہ ہان ہے وہ بھی زمرے میں آئیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ہمیں موٹیویٹ موٹیویٹ اور میں چاہ رہی ہوں کہ کامران مائیکل صاحب بھی آرزو راجہ کی والدہ کو تھوڑا تسلی دیں اور ان کے لئے وہ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں جانے جی بہت شکریہ میں پہلے بھی میں بات کی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے سونیا بیٹی بات کی ہے اور میں تو میں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ کیا معاشرہ ہے کہ یہاں پہ صرف بچیوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں بیوی بنایا جا سکے ہم ساٹھ سال کی عورت کو کنورٹ کیوں نہیں کرتے کہ اسے بہن بنائیں ہم سترسی سال کی بڑی اممہ وقت ہماری قوم پر بھی آن پڑی ہے اس کو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے آج میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں آرزو کے والدہ کے ساتھ آرزو کے دادا بیٹھے ان کی بہنیں بیٹھیں ہیں اس فیملی میں آیا ہوں زہاری جگجہتی کرنے کے لیے لیکن میں پیغام ضرور اس فیملی کو دینا چاہتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے دینا چاہتا ہوں ماملہ تھنڈا پڑ جاتا تو ہم بھی تھنڈے پڑ جاتے ہیں لیکن یہ جو بل ہے یہ جب جب بھی پیش ہوا ہے اسے کل کر دیا گیا ہے تو میں آپ میں ایک جگانگت کٹھی کرنے کی جو ہے لابنگ کرنے کی اور ایک پیج پر کٹھے ہونے کی زورت ہے تاکہ ہم مل کر یہ کام کر سکیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھک بڑی ضروری ہے کہ ہماری کوئی بھی کشتی ہو لیکن منزل ہماری قوم ہونی چاہیے تو میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن میں اپنی بہن کو دادا جی جو یہاں پر آرزو کے بہنے دوسری بیٹھیں بیٹھیں ہیں دوسرے دوست بیٹھیں ہیں جہاں پر ہمارے دوستوں نے کرام و چوہان صاحب ہیں اور جیٹ صاحب ہیں آصف صاحب ہیں ان سب نے آپ کے ساتھ پروٹیس میں سال لیا اپنا ہم نے پروٹیس لیدہ سے بھی لانچ کروایا پریس کلاب کے باہر آج میں خود یہاں پر موجود ہوں تسلی تو ہے لیکن سب سے بڑھ تسلی یسو کے درمیان موجود ہوں یہی تکلیف خود کے بدن میں ہمیں حسوس کرنی چاہیے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا خدا کلاب میں لکھا ہے کہ ایک مثال دی گئی تھی کہ ایک کہانی ہے خدا یسو مسیح بھیر میں بیٹھا تھا تو حیکل کے سردار تھا یائر وہ خدا من کے اس کی بیٹی لکھا ہے یہ لکھا آٹھ باب آئیس شروع ہوتا آخر تک تو اس میں لکھا کہ وہ بارہ سال کی تھی تو کسی نے آکر کہ مالک کو آقا کو تُ زحمت نہ دے تیری بیٹی مر گئی ہے لیکن یسو نے جب سن لیا یسو کہ مجھ اپنے گھر لے جا یسو جب اس گھر آیا تو بیٹی مر چکی تھی وہاں پہ جنازے کا بند بس کر رہے تھے ماتم تھا اس گھر میں لیکن جب یسو وہاں پر آ گیا یسو نے کہ بیٹی اٹھ تو بیٹی اٹھ گئی تو جو ماتم بلک گھر تھا وہ خوشیم بدل گیا جس گھر میں یسو آ جاتا ہے ماتم نہیں رہتا تو لہذا میں سمجھ دوں یسو ہماری طاقت ہے وہ ہماری قوت ہے تو ہم نے یسو کو نہیں چھوڑنا آپ اس پر نگاہ کر لیں اس کی سلیپ پر نگاہ کر لیں جو یسو کی طرف نگاہ کرتا ہے نہ اس گناہ ماف ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر خوشی آ جاتی ہے خدا تمام راست چینج کر دے گا تمام ناومیدی کو امید میں بدل دے گا تمام اندھیرے اجالوں میں بدل دے گا کیونکہ یسو جو ہے وہ نور ہے تو ہم نور کے تابعے ہیں نور ہمیں جھلگتا ہے اور جس انسان کی زندگی میں خدا مند مسیح ہے جس انسان کی زندگی میں رلکس کام کرتا ہے اس کے اندر سے روح کے پھل بھی ظاہر ہوتے ہیں تو آپ سب کے لئے تسلی کا پیغام یہ ہے جس گھر میں یسو آگیا وہ ماتم کا گھر خوشیم بدل گیا تھا آج آپ دکھی ضرور ہیں آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں لیکن آپ یسو کو دوبارہ یہ کیس ہے اور ہم پر امید ہیں کیونکہ سف سندھ ایسا صوبہ ہے جس میں یہ قانون exist کرتا ہے کہ انڈر ایج میریجز نہیں ہو سکتی اٹھارہ سال کا قانون بند چکا ہے لہذا یہ سندھ میں تو شادی ہوئی ہے اور تیرہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ روز ہماری بیٹی ہے پوری قوم کی بیٹی ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس کیس کو اچھے رہنگے تاکہ اس دن لائٹس کی پوری ٹیم جو ہے اس کیس کو سٹینثن کرنے کے لئے مہا پر ماجود ہو ہم خود اس چیز کو فوکس کریں گے ہر لحاظ سے ہر فورم پر کیونکہ کیس دالت میں لہذا دالتی جنگ ہم نے بڑے ٹھوس تریقے سے مسپس داز میں لڑنا ہے اور ٹھیک ہے میں سمجھ ہوں کہ ہمارے تکلیف ہے دکھ ہے لیکن ہم نے اکلم مندی کا مزارہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اس کیس کو کس طریقے سے کہنا مس handle ہونے دی ہم نے اس کو کوئی point scoring کا باعث نہیں بنانا میں point scoring کے لئے یہاں پر نہیں آیا میں اپنی بہن کے ساتھ ساتھ سے لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کر اس جنگ کو لڑیں گے آپ سب کو خدا بلیس کرے god bless you all